اتر پردیش میں بی جے پی کے سرکار بننے کے بعد سے ہی مکھے بنتری یوگی عادتناتھ اپراد اور اپرادیوں کو لے کر بہت سخت ہیں انہوں نے سی ایم بننے کے بعد ادھکاریوں کو صاف نردیش جاری کیے تھے کہ راجے میں اپراد برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے اپرادیوں کو کھول ایچے تاونی دی تھی کہ یا تو اپرادی اپراد چھوڑ دے یا پھر راجے چھوڑ دے اب پچھلی کافی سمیہ سے سی ایم یوگی کی نردیش پر راجے میں اپرادیوں پر کاربائی جاری ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ پربانچل کے باہو بلی، اتیک احمد اور مختار انساری کے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یوگی سرکار کے آدیش کے بعد پولیس ان مافیاوں کے اب تک کروڑوں روپے کے سمپتی جبت اور کرک کر چکی ہے یوپی پولیس نے ایک بار پھر اتیک احمد پر شکنجہ قصد دیا ہے اور اس کے کروڑوں کے بنگلے کو لے کر بڑا قدم اٹھایا ہے پریاغ راز میں اتیک احمد کے کروڑ روپے کے لال بنگلے پر پولیس کے نظر ہے پولیس نے آروپ لگایا ہے کہ اتیک اینڈ کمپنی نے اسے عوید طریقے سے ارجت کی گئی سمپتی سے بنایا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے لال بنگلے کی وجہ سے پرپاٹی ڈیلر جید کی دیوریہ جیل میں پٹائی ہوئی تھی یوپی پولیس اب گینگیسٹر ایکٹ کے تحت اتیک احمد کے اس لال بنگلے کو کرک کرنے والی ہے سیویل لائنس پولیس نے کاروائی کرنے کے لیے ریپورٹ بھیج دی ہے گور طلب ہے کہ لال بنگلے کو لے کر ہی اتیک احمد اور جید کے بیچ ٹرشن ہوئی تھی جس کے بعد اتیک احمد نے زید کو گھومن گنج سے دیوریہ جیل بلایا تھا اور وہیں اس کی جم کر پٹائی کی تھی بعد میں پھر اتیک اور اس کے گرگ کے لوگوں کے خلاف اس معاملے گھلے کر کیس درچ کیا گیا تھا اب جلدی اتیک احمد کے اس لال بنگلے کو کرک کر لیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی مختار انساری کے قروڑ روپے کے سمپتی کو یوگی سرکار جبت کر چکی ہے نیوز روم سے ندیم احمد کی رپورٹ تو کاف 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 کرنیم